چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے چودہ مئی کو الیکشن کروانے اور وفاقی حکومت کو دس اپرل سے پہلے اکیس ارب کے فنڈز دینے کی ہدایت کر دی خبر پختون خواب آر کانسل نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقفی کے خلاف آئین کے آرٹکل دو سو نو کے تحر ریفرنس دائر کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پانچ اپرل دوزار تیس کے نوٹیفکیشن کے تحت پنجاب میں الیکشن کروانے کا شیڈیول جاری کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ممبر پنجاب بار کانسل رانہ محمد عاصف کی سزا کو موطل کرتے ہوئے ان کو ذاتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دے دیا پنجاب بار کانسل نے بار الیکشنز میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کیوں سہولت پر ریجسٹریشن لازم قرار دے دی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد زمیل خان نے انٹری فورٹی سیون میں غیر ملوکہ جائدات کی مارکٹ ویلیو کو انکم ٹریٹ کرنے والے سیکشن کو غیر آئینی قرار دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ میں 18 اپرل کو ہونے والے زمینی انتخابات رمضان المبارک کی وجہ سے ملتوی کر دیئے ازاد جمہو کشمیر کے وزیر آزم سردار تنویر علیہ آز کو توہین عدالت کے الزام میں ہائی کورٹ نے نااہل قرار دے دی پیمرہ نے دھماکوں یا دہشت کردانہ حملوں کی براڈکاسٹ یا لائف کوریج پر پابندی آئیت کر دی ازاد جمہو کشمیر کے سپریم کورٹ نے سردار تنویر علیہ آز کی تقنیقی بنیادوں پر ناہلی کو چالنج کرنے والی اپیل مسترد کر دی سپریم کورٹ کے دو رکنی بنچ نے بہن کو وراثت نہ دینے اور جھوٹی مقدمے بازی کرنے پر بھائی پیر پانچ لاکھ کا جرمانہ آئیت کر دیا قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور محصولات نے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق پنجاب اور خبر پختون خواہ میں انتخابات کے انعقاد کے لیے فنڈز جاری کرنے کا بل مسترد کر دیا ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے حصول لائسنس برائے وقالت کے لیے لاؤ گیٹ دو سال میں پاس کرنے والی شرط کو ختم کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے گورنر سٹیٹ بینک کو الیکشن کمیشن کو برائے راست 21 ارب کے فنڈز دینے اور 18 اپریل کو عدالت میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے رشوت لینے کے الزام میں سابق وزیرعالہ چودری پرویز الہی ان کے ساتھ زادہ مونس الہی اور وزیرعالہ کے سابق پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق ملزمان سے منشیات برامدگی کے وقت ویڈیو ریکارڈنگ لازمی قرار دے دی گئی نور مقدم کے قتل کے مجرم ظاہر جعفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اپنی سزائے موت برقرار رکھنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہائی کورٹ نے 1947 سے 1990 تک کا توشہ خانہ ریکارڈ مئی کے پہلے ہفتے تک پیش کرنے کا حکم دے دیا جسٹر شاہد بلال حسن نے کہا کہ اگر آئندہ سماعت پر ریکارڈ نہ آیا تو متلکہ افسران کو طلب کریں گے یہ عدالت کا نہیں پوری قوم کا معاملہ ہے ارشد شریف کے قتل کیس میں کینیا کے سرکاری حکام نے پاکستانی تفتیشکاروں کے ساتھ مزید تعاون کرنے سے انکار کر دیا دبائی کی عدالت نے کے پی ایم جی لور گلف کو 237 ملین ڈالر معافضات کے طور پر عبراج گروپ کو ادا کرنے کا حکم دے دیا چوری اور تشدد کرنے کے جرم میں زیر حراست ملزم کو اسلام آباد کے چہری میں فائرنگ سے ہلاک کر دیا پاکستان تحریک انصاف سنس چپٹر کے صدر علی زیدی کی فراڈ کیس میں دس ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کر لی گئی پانچ اپرل دوزار تیس کو ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندخیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ بغیر اجازت ڈین اے ٹیسٹ کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے لہور ہائی کورٹ کے جسٹس امدز رفیق نے فیصلہ دیا ہے کہ پولی گراف ٹیسٹ سچائی کا پتہ لگانے کے لیے ایک مفید تفتیشی تکنیک ہے پشاور کی انزداد دشت کرتی کی عدالت نے سینئر وکلا اور سیاستدان عبداللطیفہ فریدی کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار سبل جاج کو چودہ روز کے جیڈیشل ڈیمار پر جیل بھیز دیا فرانسیسی عدالت نے بینل اقوامی چیمبر آف کامرس کے خلاف ایک سالسی سارف کی طرف سے لایا گیا 49 ملین یورو کا مقدمہ خارج کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد وحید خان نے ایک سپرداری کی درخواست خارج کرتے ہوئے قرار دیا کہ جس گاڑی کے چیسز اور انجن نمبر سے چھیڑ چارٹ کی گئی ہو مالک اس گاڑی کی سپرداری رکھنے کا حق دار نہیں ہے پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی نے لینڈ ایڈمنسٹریشن کا جدید نظام بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سوفٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے جائدات کے دستاویزات کی ای ریجسٹریشن شروع کر دی موسیقی